کے بعد دعا نہیں کرتا ہو دیتے لانت اندھی یہ تے جانورانو بھی پتا ہے اور وہ ہرنی کہن دی میرے اُتھے اینج دی لانت ہووے جیمی اس بندے تے اندھی جنہا نماز با دعا نہیں منگ دا کئی بندے نے سلام پھیلے توٹ کے بج بگ گئے یہ اوڈی پارٹی بھی یہ کہہ ہے پانچ چار بندی انہوں سجے کپے ویدے ہو بھی ہویا کی یہ اور سنو موضوع سمجھا رہی ہے دعا منگیا کرو آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر اور ہرنی نے آکھا جے میں نام آتا یہاں پھر اللہ میرے اُتھے اینج دی لانت کرے یا رو دے چہرے تے لانت بڑی بیڑی پہی ہوئی ہوں دی یقین کرو دوروں پہ جانے جانے دے اے آہ ہوں دا پھر ایڈی لانت ہوں دی ہوں دے موں دے ہوں دے تجڑہ درود پاک پڑھ دا ہے خوش ہوں دا ہے نبی پاک دا نام سنگے بظاہر عمل دے ویچ بہت کمزور ہوں دا ہے عام دنیا دار سننی پکا پر جدو ازور دا نام آوے خوش ہوں دا ہے اینج لگ دا جو میں غلاب دا پھول بیٹھایا ہے جنا او دے چہرے تے اینج دا نور ہوں دا ہے جنا زمجھا یہ آپ ازرات نو تجڑہ درود نو سڑ دا پھر دا ہوئے ہمیں شیخ العدیس ہی ہوئے شیخ شیطان ہی لگ دا ہے اس واسطے درود پاک تو سڑنا مٹھے بولو سڑنا یہ پڑنا ہے دوستانی گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہیں پر علماء نے ایک سوال اٹھایا ہرنی نبی پاک کو دیکھ کر کیوں بولی بھئی پہلا جواب فرمایا نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں جانوروں کے بھی نبی ہیں دوسری بات اللہ نے ہرنی کو علمت سمجھا رہی ہے اس کے اوپر بھی نماز ہے نہیں ہے شریعت ہماری اتنی سخت نہیں ہے ہر چیز کی کیٹاگری اور حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہ کے ہمارے اوپر نماز فرض ہے عورتیں ہیں ان کے خاص ایامات ہیں نماز فرض نہیں ہے یہ کیفیات جب نکال دی جائے بندہ بالغ ہو جائے اور صحیح العقل بھی ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے ٹھیک ہے فجر کے دو فرض ہیں زہر کے چار ہیں مقیم بندے کے لیے اسی طرح اثر کے چار ہیں مغرب کے تین عشاء کے چار یہ فرض نماز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پکی پکی عادت بنا لے نہیں ہے کہ باقی سنتا تھے نفل پڑھ نہیں نہیں جیسے وہ جیلم کا جاہل کہتا ہے اے صرف ستارہ رکھاتا ہے باقی تھے فجول ہے فالتو ہے اب میں کہا جاہے فالتو بچے آ تجھے کیا پتا یہ فالتو ہے تجھے کیسے نے کہا یہ فالتو ہے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر کی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا اگرچہ تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہارے اوپر گوڑے چڑ جائیں فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا اتنا سخت اکم ہے اور یہ کہتا ہے صرف دو اے باقی فالتو ہیں جاہے کسے دیا پالتو آ تہنو کی پتا ہے اس مسئلے دا یہ ایسے جاہل یتیم العلم جب سے آگئے انہوں نے آ کر دین کو آسان کرنا چرو کر دیا کدھ رہوں آگئے ہیں کوٹھے آڑی سرکار اندر ہی بیٹھ ہیں بار نکڑ کسے نہ گال بھی کر اب سمجھ آئیے آپ ذرات کو تو یہ جاہلوں کے امام ایسے آگئے بک بک کرنے والے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے فرض رکھاتے ہیں ہر نماز میں یہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں لیکن اب باقی بھی فالتو نہیں آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں باقی ہوتی ہے مکملات اور متممات آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرض پڑھنے میں کہیں کمی ہو گئی تو جو تم نے سنتی اور نفل پڑے اس کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے گی اس کو کہتے ہیں مکملات اور متممات اکیلے فرض ادا کیے صرف حاضری لگانا دفتر میں ضروری نہیں ہے پتر بارہ ویٹے بینا بھی ضروری ہے تو آکھے حاضری لگ گئی باہ ٹھیک ہے بہ جا میرا پتر بہ جا جڑے دن سائییں چیکن کی تھی بھی رمہ بیک کھانگا کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے خدا کا خوف کرو بھائی اور اگلی بات نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو فالتو کہنا استغفراللہ آپ کو سنت کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا صرف اتنی بات کہ جو میری سنت جو فوت ہو جائے جس کو لوگ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں اس پر جو عمل کرے اللہ سو شہیدوں کے برابر عجر عطا فرما دیتا ہے فضول پر تو اتنا ثواب نہیں میری جان توجہ ہے اس کو کیسے آگیا کہ یہ فالتو ہے نہیں نہیں یہ کسی کا پالتو ہے جو ان کے کہنے پر یہ بک بک کر رہا ہے جبکہ سنت ایک اور لہجے سے مسئلہ نہ سمجھاؤں آپ اگر رات کو فرانسیٹوں والے اگر توجہ فرمائیں تو ایک اور لہجے سے مسئلہ عرض کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے دیکھئے جب میت کو غسل دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پانی گرم کیا جاتا ہے اس میں بیری کے ساتھ پتے ڈال کر اس پانی کو گرم کیا جاتا ہے مسئلہ یہی ہے بھی شریعت کا جڑا نو پتہ ہے وہ تو بولو نا اب دیکھو یہ ساتھ بیری کے پتے ڈالنا یہ سنت ہے اور سنت کا مطلب ہوتا ہے کروگے تو برکت ملے گی ضرور نہیں کروگے تو کوئی مسئلہ نہیں کسی وقت مجبوری بھی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ فالتو ہے یہ نہیں اب سنیے اگلی بات بیری کے پتے بیچ میں ڈالنا پانی کو جوش دینا گرم کرنا اور پھر ایک ہی چکر بیری دے پتے کیوں باقی بھی تو درخت ہے نا اب سنیے سنت مصطفیٰ کتنی طاقتور چیز ہے میرے نبی نے تو بتایا ریسرچ اب ہو رہی ہے بیری کے پتوں میں یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے جس پانی میں ڈال کر اس کو جوش دے دیا جائے اس پانی سے جس بندے کو غسل دیا جائے سابن نہ بھی لگایا جائے تو سارے جسم کی میل وہ بیری کے پتے نکال کے رکھ دیتے ہیں یہ پہلی بڑا ہے سنت مصطفیٰ کی طاقت و برکت دیکھ پہلی بڑا دوسری بڑا بیری کے پتوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے جس پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے بیری کے پتوں کی وجہ سے اس پانی میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اب مجھے تو یہ لگتا ہے میرے حبیب کو پتا تھا کہ کئی ایسے میری امت کے دیوانے ہوں گے جن کے لیے شاید سابن بھی دستیاب نہ ہو جن کو کوئی خوشبو بھی نہ لگا سکے چونکہ اے سارے تھے امیرہ باستے ہوں دے ہیں نہ کم اے جتنے چوچلے ہوں دے ہیں غریبوں کا کون کرے گا تو فرمایا بیری دے پتے پاچھڑے آجے بیری دے پتے سارا کچھ کر لیں سابن آلا کم بھی اور جو اگلی بات ہے انشاءاللہ آپ اگلے سال تک بھول نہیں پائیں گے اس بات کو حضور کی سنت میں طاقت و برکت کیا ہے یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اور فقہائی اسلام نے اس بات کو لکھ دیا پہلے ہی بیری کے پتے جس پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے اور اسے غسل دے دیا جائے اس باڈی کو قبر میں کیڑے نہیں کھاتے یہ وجہ ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل دے دیا جاتا ہے انہوں نے سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے یہ کہتے ہیں سنت یہ فعل تو ہے میں کہا ہون تو جدو مرنا ہے نا مرزیہ تھی اپنے کارنوں کے نا ہون جی لیٹرین جو لوٹا پھارکے میرے اتے سٹھ کے نا تا میں انہوں قبر دے گڑے دیوے سٹھ دے نا ہے تھی اسی ایک کھانگے سانوں سنت مطابق بیری دے پتے پا کے اس پانی نے غسل دیتا جائے کیوں میں کہا اوہ نوں کیڑیاں نے کھانا ہے اوہ پتے نام پاوے اسا حضور دی زیارت کرنی ساڑے نیڑے کیڑے کی میں یہاں جانگے یہ ہے سنت مصطفیٰ کی برکت یہ ہے سنت مصطفیٰ کی طاقت ڈرامہ بنایا ہوا اس جاہل نے یہ اس کا کوئی فیدہ نہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں تھی میں کہا تیرے جمند بھی کوئی فیدہ ہے کوئی یہ ٹروڑی ہندا چلو کسے واشروع میں چلا دن دے کیا گند آ گیا گندہ ذین گندی زبان گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد تو بولو تے صحیح نا جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی ویسے واشروع بھی انگریز نہ دے چلونا سی یہ ساتھو دے بھی جبی نہیں لون دے نا اوہ توجہ ہے تو یہ ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو برباد کرے مطلب امت کو نبی پاک کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے انہوں نے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ اضرات کو تو نماز فرض کے ساتھ یہ سنتیں یہ فالتو نہیں ہیں ان کے فائدے ہی فائدے ہیں یہ مکملات و متممات بھی ہیں اور اس کے ساتھ بندے کے جو روحانی درجات و مناظر ہیں وہ بھی تیہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اگلی بات بھی سن لیجیے ذرا اٹھاکہ مسئلہ حل ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو چیدے بھی عطا کی وہ زمین پر عطا کی حضور یہاں تھے کلمے کا حکم آ گیا قرآن آ گیا رمضان آ گیا حج آ گیا سمجھا رہیے مری بات کی لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب تبارک وطالہ نے اپنی بارگاہ ناز میں بلا کر وہاں توف آتا فرمایا کہ محبوب تم اپنی میراج پہ آئے ہو اب اس کا عشق والا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی میراج پہ آئے ہو ساتھ میں غلاموں کی میراج بھی لے جاؤ اچھا حضور کی میراج کیا یہ بھی سن لیجیے یہ بھی سننے والی بات ہے حضور کی میراج یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور جبرائیل نے اٹھا دیا قدموں کو بوسا دیا حضور کی نہیں نہیں یہ میراج نہیں ہے بھائی جان اچھا تو حضور کی میراج کیا براک آگئے آپ اوپر بیٹھے اور جہاں تک نگاہ جاتی وہاں ایک قدم رکھتا یہ براک ہے نہیں 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 یہ حضور کی میراج نہیں ہے نبی پاک مسجد اقسان میں پہنچے سب نبیوں کی امامت فرمائے یہ میراج ہے نہیں یہ میراج حضور کی نہیں ہے ہو گئے نا پریشان نبی پاک ایک اسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان صدرہ جنت دوسر تمام آجائے بات اس کے مشاہدات یہ حضور کی میراج ہے نہیں مولی صاحب ہڑی ہڑی ہر چیدہ انکار کیتی ہو میں کہا سونتا سہی نا یہ حضور کی میراج نہیں ہے تو پھر نبی پاک کی میراج کیا ہے میں نے کہا پہلے سن یہ کیا ہے جب جبریل نے قدم چومے تو جبریل کی میراج ہو گئی آواز کمزوروں والی یہ آپ پذرات برات پہ بیٹھے اس کی میراج ہو گئی مسجد اقسام میں پہنچے ان کی ہو گئی اسمانوں پہ پہنچے اسمانوں کی جنت میں کہے اس کی سدرہ پہ کہے اس کی عرص پہ کہے اس کی اچھا یہ ان کی میراج ہے جی تو پھر میرے مصطفیٰ کی میں نے کہا یہ سفر ہے سارا تو میراج کیا ہے میں نے کہا مصطفیٰ کی میراج یہ ہے جگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا یہ میراج مصطفیٰ ہے بیٹھے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج رب کو دیکھنا ہے اپنے رب کو یہ میراج ہے اور آپ کو یہ علمیں ہونا چاہیے سنی ہونے کے لئے میراج مصطفیٰ کے لئے دو باتیں ماننا ضروری ہیں اگر کوئی مانے تو وہ سنی ہے نہ مانے تو وہ سنی نہیں ہے اچھا پہلی بات کہ نبی پاکی یہ میراج خواب میں نہیں ہے جاگتے ہوئے ہیں یہ ماننا ضروری ہے یہ سنی ہونے کے لئے پہلی بات ضروری ہے یہ ضروری آتے حال سنت کا مسئلہ ہے اور دوسری بات میراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتوا اپنی سار کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے جبریل کو نہیں رب کو یہ سنی ہونے کے لئے ضروری ہے جو یہ دو نظریہ نہ رکھے وہ سنی ہو سکتا یہ بڑا ضروری مسئلہ آپ کو میں نے عرض کیا میرے عزیز میرے دوست بات جو بتلا رہا ہوں اس بات کی تہہ تک پہنچیے اور سمجھئے حقائق کیا ہیں عزیزانِ گرامِ قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میراج سے جب آئے تو نماز کا طوفہ لے کے آئے اور صرف ویسے ہی نہیں آئے ادھر دیکھیں میری طرف آپ کی بات اور بھی ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا عبراہیم على نبینا وآلہ السلام سے ملقات ہوئی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت کے لئے میرا ایک پیغام لیتے چلے جائیے وہ کیا ہے پہلا پیغام فرمایا سلام دے دیجئے گا آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کی طرف حضرت سیدنا عبراہیم على نبینا وآلہ السلام سلام بھیج رہے ہیں دوسری بات فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے یہاں پر ذرا درخت لگایا کریں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جد کریم اگر میری امت پوچھے کہ وہ درخت کون سے ہیں اور کیسے لگائیں تو فرمایا اپنی امت سے یہ کہہ دینا کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا ارہ الا اللہ اللہ اکبر ان کلمات کا ورد کرتے رہیں جو جو کلمہ کہتے جائیں گے ایک ایک کلمہ کے بدلے ایک ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا ان کے نام کا تو اس وقت سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی محفلوں میں بیٹھ کے بڑے چوب شاہ بن کے تقریر سنتے ہیں ہم اس شاہ کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتا رہ جاتا ہے یا ان کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو سمجھا رہی ہے تو یہ نیک محفل میں کبھی چوب ہو کے نہ بیٹھا کریں یہ بھی یہ پتہ نہیں دو چار جماعتہ جو پڑ جانے ایک کعدہ چوب دا روزہ رکھ لیں دے ہو ایک چوب پیئے ہی تھوٹے لے کے آگئی ہے باب خادم نے بڑی کوشش کی تھی بھی بول لو بول لو بول لو اور غیرت کے ساتھ بولو تو پھر کیا ہی بات ہے ایک چوب دا روزہ رکھ کے بیٹھنے اے جی میں کوئی امانت رہ گیا بھی کہ دے خیانت نہ ہو جائے آپ بہت اچھا بولے ہیں میں تو اٹھتا ڈڈو رازی بیٹھا لیکن یہ کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پیغام بہت دور تک جاتا ہے تو باقی قوم کی بھی تو اضلاح کرنی ہے نا تو عزیزانِ گرامی قطر جب بھی کسی نیک محفل و مجلس میں بیٹھے تو وہاں کوشش کریں کہ آپ کی جو زبان ہے وہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ سے تار رہنی چاہیے یہ چوب بندے کو نقصان دیتی ہے بات کو اختتام کی طرف لے کے آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب آئے نہ تو نماز کا توفہ لے کے آئیں یاد رکھ لیجئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مرشدِ کامل میرے شیخِ طریقت سیدی و سندی امیرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ پیر محمد علیہ آسطار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ آپ نے نماز کے فضائل پر جو بڑے سائز میں کتاب لیجئے اس کے اندر بھی آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے کیا خوبصورت بات رشاد فرمائی فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے وہ اللہ کا جھنڈا لے کر اپنے ہاتھ میں پھر نکلتا ہے اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے گھر سے نکلے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے یہ عدی شریف ہے سوچنا یہ ہے کہ ہم کون سا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں جواب سب کے پاس ہے میں نے ضمیر کے دروازے پر دستک دے دی ہے دستک دینا مقصود ہے پٹنا مقصود نہیں فکر پیدا کیجئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نہر تمہارے گھر کے سہن میں سے گزرے پانچ مرتبہ تم نہاؤ تو جسم کے اوپر کوئی محل کچھ ایل رہ جائے گی فرمایا حضور نہیں رہے گی فرمایا اسی طرح جب تم نمازیں پڑھتے ہو یہ پانچ رحمتِ الٰہی کی نہریں ہیں غوتہ دن ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے یہ وہ خاص طوفہ تھا میراج کا جو نبی پاک علیہ السلام امت کے لیے لے کے آئے نماز اور اس کو امت کی میراج کہا گیا ہے اور آج امت اس کے ساتھ کتنا وفا کر رہی ہے یہ مساجد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چار پانچ مربعان دے ویچ کانونی کٹی جان دی ہے تو ویچ ایک چھوٹی جی مسید ہون دی ہے تو وہ بھی بڑا او جڑا کلونی اللہ مالک ہون دا ہے نا وہ بہت زیادہ عسان کر دا ہے پورے ملے دے اتے بھی میں مسید دی جگہ دیتی ہے ہاں تنال کہیں دے اے تے ساری یون ساری میں کیا کوئی غیرت مادنہ ہوئے سمجھا رہی ہے میری بات کی پتنی ہے ساری اللہ ڈراما کی تو جروع ہو گیا ہے صدیقال کرو جو نبی کا ہے صحابہ کا ہے اہلِ بیعت کا ہے ولیوں کا ہے وہ ہمارا ہے جو ان میں سے کسی کا نہیں ہے جائے پاڑ میں ہمارا کچھ نہیں لگتا بتاؤ ہاتھ اٹھا کے لگتا ہے کوئی تمہارا نہیں لگتا ہمارا کچھ کچھ بھی ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا جڑا میرے مالکہ نہ نہیں ساری ڈاوی نہیں جو ہمارے مالکوں کا ہے وہ ہی ہمارے بس ختم اتنے ایک غیرت بندے کو اپنے اندر رکھنی چاہیے آئے تو لوگ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں جتھے ٹوٹی چال دی وے کیا موت تون دیتا جڑا کھو وے کیا موت تون دیتا جڑا بانڈا کھلا وے کیا موت تون دیتا اگر اتنی غیرت ہم مذہبی بندوں میں نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی اور یاد رکھو غیرت میں بس اوقات لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا دیکھ لو غیرت باب خادم ریزوی کی اگر کوئی شہگھٹی ہے تو گل کرو سمجھائی نا جی تو یہ جو سب کے ساتھ اب اتحاد آل سنت کے نام پر یہ دیکھا چورن بیچا جا رہا ہے کل جہاندل لندے دا مال کل یتیم العلم یزید الفیکر سارے کٹھے بیٹھے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے تھے دیکھو ادمیں برداشت اس کا ہم بھی بالکل سخت مخالف ہیں برداشت ہونی چاہیے حوصلے سے بات کرنی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ حلال و حرام ہی کٹھا کر دو جب ہیان پاؤ ایک دوئے نو ایک طرف بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے دشمن دوسری طرف امہ آئیشہ کے دشمن تیسری طرف سے حضرت امیر موابیہ کے دشمن چوتری طرف سے حسنین کریمین کے دشمن اور بیچ میں تو جب ہیان ڈال رہے کہاں چلی گئی یہ غیرت کوئی صدیق اکبر کو سیاسی اور روانی خلیفہ کہہ رہا ہے اور مولوی بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی حیاء کرنی چاہیے کوئی بھی ہو مولوی ہو نقیب ہو پیر ہو جس میں غیرت نہیں وہ کس بات کا مولوی پیر ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی کام مز کم ہمارا ایک راستہ ہے ہماری ایک لائن ہے دکان چلونی ہو تو سیدی آلہ حضرت نا کلام ہے بیٹھے ہو یہ کیا بات ہوئی انا لے نا آلہ حضرت کا نام تجلے آئی تو پھر جو احمد رضا نے کہا ہے ہوتھے آنا احمد رضا کا نام لے کے دوبان بھی چل دی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کا نام آئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے میں کہا اللہ کر کے تنوں اٹیک ہوئے اجھے تکلیف ہوئی ہے یہ کیا بدماشی ہے جار ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اور ہم نے کہا تھا یہ لوگ خود اپنا تعریف کروائیں گے لوگوں کے کرتوتوں کو دیکھا کرو یہ خود تعریف کروائیں گے حق ہمیشہ غالبی رہتا ہے یاد رکھو یہ نہ کیا کرونا کل بندے بڑے بندنے میں کہا سارا ردیدہ مال ہے تھوڑا ہو بے کھرا مالتے ہو بے نا بدر میں تھوڑے ہی تھے نا کھرے تو تھے نا اہد میں تھوڑے تھے کھرے تھے نا کربلا میں تھوڑے تھے کھرے تھے نا تو کھرے مالالے پاسے آؤ جناب یہ سٹیجوں پر بیٹھنے والے تمام وہ پیر ہوں وہ نقیب ہوں وہ خطیب ہوں وہ نات خان ہوں ان سب کو بھی یہ لائن دینی پڑے گی ہے تھے جڑا صدہ موچ آ کے چھوڑے جان دینے جڑا صدہ چھوڑے جان دینے اور بس اوقات یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے اگر کسی کو سمجھا دیا جائے بتلا دیا جائے تو وہ بھی اسی معبت وندڑ جانے ہیں یاری کڑی معبت ہے یار اب پتہ ہی کوئی نہیں اغلا بندہ کردہ کی پہ ہے تو معبت ہی بڑھ نہیں جاننا ہے ان معبتوں کا پتہ مجدد الفسانی کو نہیں تھا یار شیخ محقے کو نہیں تھا آلہ حضرت کو نہیں تھا سلطان باہو کو نہیں بتا تھا تو معبتہ پیک کر آگے ہیں تو یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں نا یہ بند ہونی چاہیے ہمارے سٹیجوں سے ہم کھرے ہیں اور احمد رضا بالے ہیں بتاؤ احمد رضا بالے ہیں کہ نہیں ہیں بلکل آپ کو مضبوط کرو اپنی لائن واضح کرو یہ دا جدر دل کردہ ہے جناب علی چھوٹے آ جاندہ ہے ادھر بھی ادھر بھی کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے اب یہ لائن دینی پڑے گی اللہ کرے سارے لوگ اسی طرح غیرت کا پانی پی کر اگر درس دینا تو انشاءاللہ ایک مینے دی مار نہیں ہے سنیو تو انتواری لائن دا پتا لگ جائے گا سمجھا رہی نا ورنہ لگ پتا جائے گا اے جڑے رڑیاں کھانیاں ہوں دیاننا کھانیاں بڑیاں سوکھیانے مالکان دے سامنے جواب دینا آؤ کھا ہوں دا ہے سمجھا رہی ہے اس واسطے فتروں کا دور ہے قوم کو ایک لائن دے دو کہ اس لائن پر ہم نے چلنا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم نے تو اپنا میار بنایا ہے الحمدلللہ اسی پر استقامت بخشے پورے استعار میں کوئی دو نمبر بندہ نظر آجائے تو ہم کہتے ہیں کڑ دیو بھئی ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس شرم اور ایانی آتی ہے ایسے بندوں کے ساتھ ہم اپنا میار رکھتے ہیں ہم کو ردی کا مال نہیں سڑھا سائیں ہیں سمجھا رہی ہے نا جی اور اللہ کی قسم ہے جو بندہ صحیح لائن پر چل پڑتا ہے میرا مالک اسے بہت عزت عطا فرماتا ہے اور اس بات کی ضرورت بھی ہے یہ درد دل ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ فقیر بیان کرتا ہے اور یہی ہماری سپیشل ایس ڈی ہے جو لوگ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں مسئلک کے لیے کھل کے بات کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ اور دوسری بات جو موضوع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراج کیا لے کر آئے وہ نماز میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ میں امید کروں کہ پڑھیں گے اگر کئی سوستی تھی تو اس کو چھوڑ دیجئے اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ جب جڑ جائیں گے تو خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی اللہ کریم میرے ان چند الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگر کوئی کلمہ اس کی بارگاہ کے لائق نہ تھا مجھے میرا رب معافیتہ فرما دے اور کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے آمین 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 بے جاہے حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ مفتی علیہ السنت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد صمارا پاس قادریت تاریخ ساپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و ذہان کو موتر فرما رہے تھے ان کے اس مفتقو کے توران ہمارے اس میں فرن کی زینت بنے عالم اسلام کی خوبصورت آواز پیکر سوز و گداز مقرر رشید علیہ السلام حضرت اللہ محافظ محمد عمران آسی چوراہی صاحب خطیب آزم سے ہلکورت آج کی اس بفل کی نشست میں تشریف لائے آپ کو آسانہ آلیہ راجعہ شریف کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں عالم وسلم مرحبا اور ہماری محفل کی زینت بنے محفل جشن سرکاردہ کی پوری ٹیم مہترم جناب محمد نومان صاحب مہترم جناب محمد شہزاب خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عالم وسلم مرحبا اب آمی زیت شام آئیے بارگاہ سرور کنین میں احدیہ حقیقت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تلاغنگ سے آئے ہوئے میری آقا کی عظیم صناخہ مہترم جناب محمد عثمان علی چشتی بزوی صاحب سے ملتوس ہوا باتیں ہیں اور بحضور سرور کنین